سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے نفسوں کے تعلق سے کچھ علم باتنا چاہوں گا انشاءاللہ انسانوں میں تین طرح کے نفس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو کہ انسان کو جہنم ملے جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے نفس الہوامہ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو انسان کو جنت ملے جاتا ہے انشاءاللہ نفس امارہ سب سے خطرناک نفس ہے چیز شخص میں نفس امارہ ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا نماز نہیں پڑتا ہر وہ پورا کام کرتا ہے جو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں عام طور پر اس کے ماننے والے کافر ہوتے ہیں کافروں میں یہ نفس زیادہ دور پائے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نفس سے بچنے کی دعا بھی سکھا ہی ہے اس نفس کے تعلق سے میں نے اپنی ایک ویڈیو کے لیے بنایا ہوں یوٹیوب چینل پہ ہے میرے آپ چیک کر سکتے ہیں میں دعا پڑھ دیتا ہوں پھر بھی اللہمائی میاوز بکا مین شری سامعی و مین شری پاسوری و مین شری لسانی و مین شری قلبی و مین شری منی نفس اللواما یہ نفس ایسا نفس ہے جس شخص میں یہ ہو اس شخص کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے اللہ کی حکم کو توڑنے کا جو کہ ایک اچھی علامت ہے اگر انسان توبہ کرے استقبار کرے نماز پڑے اللہ سے گڑا کر مانگے راتوں کی بادات کرے تحجد پڑے اچھی صحبت میں رہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نفس کو نفس اللواما سے نفس متمعینہ میں تبدیل کر دیتے ہیں جو کہ جنتی کا نفس ہے لیکن اگر محنت نہ کرے صرف ملال کرے لیکن کچھ نہ کرے تو ممکن ہے کہ یہ شخص کا نفس واپس نفسیں امارہ میں چلے جائیں جو کہ جہنم میں لے جانے والا نفس ہے تو جب انسان کا نفس نفسیں متمعینہ بن جاتا ہے تو جنت اس کی ہو جاتی ہے انشاءاللہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورة الفجر میں سورة الفجر کے آخری چار آیتوں میں ستاویس سے تیس تک جنت کی بشارت دے رہے اس شخص کو جس کا نفس نفسیں متمعینہ ہو نفسیں متمعینہ جب انسان کا نفس بن جاتا ہے تو اسے اللہ کی نافرمانی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرما باداری کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسی طرح جس طرح نفسیں امارہ میں اچھا ہی کرنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہنے والے کو اور سننے والوں کو ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نفسوں کو نفسے متمعینہ بنا دے تاکہ ہم جنت حاصل کر سکے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی